حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے لا الہ الا اللہ اس کے لیے لازمًا آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے یہاں تک کہ وہ قلمہ عرشِ الٰہی تک پہنچے گا بشرتے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بشتا رہے تشریح اس حدیث میں قلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ قلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا احتمام کیا جائے تو یہ قلمہ براہ راست عرشِ الٰہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے اور ترمزی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے قلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہ قلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے قلموں کے مقابلے میں اس قلمہ کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا میں تمہیں وہ قلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے میں نے ارز کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ